السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا تھا کہ حضرت گھر میں کھٹمل مکھی مچھر کاکروڑ چپکلی یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں حشرات الارد چھوٹے چھوٹے کیلے وغیرہ جو رہتے ہیں سب پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو بھگانے کا طریقہ اور وظیفہ کیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ہم دوائیاں مارتے ہیں دوائیاں مارتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں پھر وہی پریشانی ککروڑ چپکلی یہ ساری چیزیں اور ہمارے گھر کی بہت سارے خواتین ان چیزوں سے اتنا ڈرتی بھی ہیں پریشان بھی رہتی ہیں تو آج ہم آپ کو صوفیہ اکرام کا ایک بہت مجرم نسخہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ اس کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو گھر میں کھٹمل مکھی مچھر چپکلی کاکروڑ یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو جاتی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں گندگی وغیرہ ہو تو کھٹمل مکھی مچھر کاکروڑ یہ ساری چیزیں پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں سے پیدا بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں فلیٹ وغیرہ گھروں جو ہوتے ہیں بلڈنگوں کے آپ دیکھیں ساف سفائی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کھوکروڑ پیدا ہو جاتے ہیں کھٹمل پیدا ہو جاتے ہیں کتنی سفائی رہتی ہے ہر طرف جو ہے پینٹ کیا ہوا ماربل لگے ہوئے ہیں سفائی ہو رہی ہے پوچھا لگ رہا لیکن پھر بھی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فلیٹ وغیرہ کمرے وغیرہ بند رہتے ہیں عام طور پر جو ہے اس کے اندر سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے اسی طرح ہوا وغیرہ کا گزر نہیں ہو پاتا ہے تو نمی باقی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی کھوکروڑ چھکلی مکھی مچھر یہ ساری چیزیں آنے لگتے ہیں آپ کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ آپ کریے سفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے لا الہ الا اللہ الواحد القحار لا الہ الا اللہ یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے ہے نا کلم شریف میں سے ہے لا الہ الا اللہ الواحد القحار اکتالیس مرتبہ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے کس پر دم کرنا ہے ایک بوٹل پانی لے لیجئے اور تھوڑا سا نمک لے لیجئے ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک لے لیجئے آپ جو چمچ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے ایک چمچ آپ لے لیجئے اکتالیس مرتبہ لا الہ الا اللہ الواحد القحار پڑھ کر نمک پر دم کر دیں اور اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں پھر اس کے بعد میں اس نمک کو پانی کے اندر ملا دیں اب کرنا کیا ہے کہ پانی کے اندر ملانے کے بعد اس کو آپ جہاں پر کاکروز وغیرہ ہیں گھر میں وہاں آپ چھڑک دیں یاد رکھئے کہ باتروم وغیرہ ٹائلٹ وغیرہ میں نہ چھڑکیں کیونکہ اس پر قرآن کی یہ اللہ رب العزت کی نام پڑھا گیا ہے تو ایسی جگہ پر آپ نہ چھڑکیں کچن میں ہے بیٹروم وغیرہ میں یہاں پر آپ چھڑک سکتے ہیں ٹھیک ہے کب چھڑکنا ہے تو اس کے حوالے سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ طلوعی آفتاب کے وقت یعنی جب سورج نکل رہا ہو اس وقت آپ اس کو اسپری کر دیں اور اگر سورج نکلنے کے وقت ممکن نہ ہو تو جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو یعنی اثر سے مغرب کے بیچ میں آپ اس کو کر لیں اس طرح آپ ایک بوٹل پانی میں وہ نمک ڈال کر اسپری کر دیں تو انشاءاللہ والعزیز کاکروچ چھپکلی مکھی مچھر جو حشرات الارد چھوٹے چھوٹے کیلے یہ سب پیدا ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ